السلام علیکم ورشاہ خوش شامدین جاتاں بات کریں گی گریفت کے اپسیوڈ نمبر 3 کے پرومو کے بارے میں اور فرسٹ اور سیکنڈ کی ریویو کے بارے میں آج میگا اپسیوڈ تھی جو کہ سیانی کی جگہ جو ہے یہ درامہ سیریر نشر گیا جائے گا اس میں جو ہے ایک لڑکی جو کہ ہوتی ہے انیشہ اور جو ہے اس کا شوہر مراد کافی جو ہے اچھی اور جو ہے ویل سیٹھرڈ فیملی ہوتی ہے اور اس میں جو ہیں ایک ایسی لڑکی ہوتی ہے روحی جو کہ جس کے خواب کو کافی اونچے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے چاہتی ہے کہ وہ ایزر لڑکے سے شادی کرے جو کہ بہت ہی امیر ہو اور جو ہے موسیٰ جو کہ ایک درزی ہوتا ہے وہ اسے جو ہے کافی پسند کرتا ہے روحی کو لیکن وہ جو ہے کہ اس کے خواب اونچے ہونے کی وجہ سے وہ کہتی ہے کہ نہیں دوسری طرح فانیشہ اور جو مراد ہیں وہ اپنی لائف میں کافی کچھ ہوتے ہیں لیکن ان کے لائف میں بہت بڑی کمی ہوتی ہے وہ ہے ایک بچے کیونکہ ان کے ہاں بی بی نہیں ہوتا وہی پہ مراد اور روحی کی ہوتی ہے پہلی ملاقات جس میں ان کی آپ اس میں ہو جاتی ہے لڑائی اور رضا موسیٰ جو ہے اسی کافی جو ہے وہ سنا دیتا ہے وہیں پہ دوس طرف جو ہے وہ اس کے ساتھ شہوپنگ پہ جاتی ہے اور جو ہے جو کے اس کی روحی کی ماں ہوتی ہے وہ اس کے گھر میں کام کرتی ہے اس سے کہتی ہے کہ امیر اپنی بیٹی کیلئے کافی پریشان ہو جو ہے اس کے مدد کرتا ہے وہیں پہ موسیٰ جو ہے روحی سے محبت کرتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ وہ جو ہے ustedů خوش رکھے گا وہی رفات جو کہ بتمیزی کافی کرتا ہے روحی کے ساتھ لیکن جو ہے موسیٰ جو ہے اسے وہاں سے کھینچ کے لے آتا ہے اور اس طرف جو ہے انیشہ کے بھائی اور بھابی بھی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ وقت یاد آ گیا جب جو ہے مراد نے اسے دیکھا تھا اور جو ہے میں نے اسے بتایا کہ وہ میری ہی بہن ہے وہی پہ روحی جو ہے اپنی حرکتوں سے پاس جس کے ماں اسے کافی تنگ ہوتی ہے وہی پہ مراد جو ہے وہ انیشہ کو تنگ کرتا ہے کہ تمہاری علاوہ بھی میری زندگی میں کوئی ہے جس کا آق مجھ پہ آئی ہے وہ آنے والے اپیسوڈ میں ہم لوگ یہ دیکھیں گی کہ اس طرح سے جو ہے روحی اس کے ساتھ جو ہے ارفان بتمیزی کرتا ہے کہ مہلے میں کوئی بھی نہیں ہے سب جو ہے وہ جلسے میں بریانی کھانے کے لیے گئے ہوئے ہیں موسیٰ کی ماں سے جو ہے وہ رشتہ کی بات کرتی ہے روحی کی ماں لیکن وہ جو ہے منہ کر دیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے درزی سے شادی نہیں کروں گی کہ وہ درزی ہی میرے لیے رہ گیا تھ دوسطور جو ہے وہ کہتی ہے کہ تم جو ہے اس سے شادی کرو گی ورنہ میں تمہیں جو ہے گھر سے باہر نکال دوں گی اس میں دیکھیں گے ہم لوگ یہ کہ ایک جو ہے لاجی عورت کس طرح سے جو ہے کسی دوسرے یعنی کے مراد اور انیشہ کا گھر جو ہے وہ تباہ کرے گی آپ کو کیسا لگا یہ راما سیریا آپ پہ اپنی ریکمنٹ کے ذریعے دیجئے گا